مشہور جاپانی مارشل آرٹس کے ماہر اور ریسلر انٹونیو انوکی 89 سال کی عمر میں آج وفات پا گئے ہیں انوکی نے 1990 میں اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا جب وہ عراق میں کچھ جاپانی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے بات چیت کرنے کی غرض سے گئے تھے شیعہ مسلک سے وابستگی اور اپنے اسلامی نام محمد حسین انوکی کا اعلان انہوں نے 2012 میں بازابتہ طور پر ایک پبلک میٹنگ میں کیا انوکی 1943 میں ٹوکیو کی نزدیک شہر یوکوہما میں پیدا ہوئے تیرہ سال کی عمر میں محمد حسین انوکی اپنے والدین کے حمرہ برازیل شفٹ ہو گئے 1974 میں انوکی کا مقابلہ مشہور باکسر محمد علی سے ہوا انوکی نے زبیر کا بازو اپنے قفزے میں کوشش کرنے کوشش کی تاکہ عام لوکٹ لگائے جائے لیکن زبیر پرتی سے بچے اس بقیہ چار منٹوں میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سا پہلوان کامیابی حاصل کرتا ہے یا یہ مقابلہ برابری پر ختم ہوگا اس مقابلہ کو مکسٹ مارشل آرٹس میچ بھی کہا جاتا ہے انوکی اور محمد علی کے اس مقابلہ کو پوری دنیا میں بہت شورت حاصل ہوئی 1989 میں لاہور میں انوکی کا مقابلہ زبیر اور فجارہ پہلوان سے ہوا جو کہ پانچویں راؤنڈ میں برابر تھا لیکن مقابلہ کے ریفری نے انوکی کے کہنے پر اعلان کیا کہ زبیر اور فجارہ ان سے بہتر پہلوان ہیں اور یوں یہ مقابلہ زبیر اور فجارہ نے جیت لیا بعد ازاں انوکی اور فجارہ بہترین دوست پر گئے میں ہوں جاز افصل 247 نیوز یوکے